اسلام علیکم فرنس علم العداد یا نیومرالوجی سے دلچسپی رکھنے والے اشخاص کو یہ ضرور معلوم ہے کہ دو جب ہم کسی چیز کی کمپیٹیبلیٹی دیکھیں تو ہم ان کے عداد فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے درمیان آپس میں مماسلت دیکھتے ہیں یا کمپیٹیبلیٹی دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کام ہوگا یعنی یا یہ چیز ہوگی یعنی یا یہ کام کرنا ہمارے لئے بہتر ہے یا نہیں اس حوالے سے اب میں آپ کو سات دن پہلے جس دن عمران خان گرفتار ہوئے تھے اس دن کا ایک کلپ چلاتا ہوں اور آپ کو یہ بھی میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ان نومرالوجیکلی کلکولیشنز جو ہوتی ہیں وہ ڈیلی تاریخ کے اعتبار سے ڈیلی چینج ہو رہی ہوتی ہیں آج کچھ اور کل کچھ لیکن اس میں اتنی زیادہ چینجز نہیں آتی ہیں لیکن جو ہم کمپیٹیبلیٹی جس تاریخ کو چک کر رہے ہوتے ہیں اس تاریخ کے اعتبار سے وہ کمپیٹیبلیٹیز سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور ان چیزوں کی کمپیٹیبلیٹیز سامنے آ رہی تھے جن کے ہمیں ناموں کا بھی پتہ ہوتا ہے اور جن کا ہمارے سامنے چیزیں جو موجود ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہم انیلیسز کرتے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو جس دن عمران خان گرفتار ہوئے تھے پانچ اگست کو اس دن کا ایک ویلوگ شیئر کرتا ہوں اس کا کلپ شیئر کرتا ہوں اس کے بعد آپ سے فردر بات کرتا ہوں اور اس کے باوجود عمران خان نے آلٹی میڈی جیل سے باہر آنا یہ آنا اور یہ جیلز میں جانا عمران خان کے لیے بیسیکلی ان کو ہیرو بنانے والی بات ہے یہ ان کی چالیں ان کے اوپر اپنے اوپر ولٹی پڑھیں گی اور ان کا اپنا یہ سارا سسٹم یہ خود تماشا بن جائیں گے جو ان کا تماشا بنانا چاہ رہے ہیں اور دوسری بات رہی بات نگران سیٹ اپ کی میں یہاں پر آج میں نے ایک بار پھر کلکولیشنز کی اور میں نے ایک دفعہ پچھلے اپنے ویلوگ میں کہا تھا کہ رضا باکر اور حفیظ شیئر کا ففٹی فٹی نظر آتا ہے کبھی رضا باکر زیادہ نظر آتا ہے کبھی حفیظ شیئر زیادہ نظر آتے ہیں لازٹ ٹائم بھی میں نے ویلوگ کیا تھا تو مجھے حفیظ شیئر نائنٹی پرسنٹ نظر آ رہے تھے آج کسی حد تک رضا باکر مجھے سکسٹی پرسنٹ تک ان کی کمپیٹی بلیٹی نظر آ رہی ہے فورٹی پرسنٹ تک حفیظ شیئر کی نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں آج ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے سینٹ سے تعلق رکھنے والے ایک پشتون سینٹر ان کا نام بھی کسی حد تک مجھے چند پرسنٹ میں وہ بھی فیل ہو رہا ہے اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ میں نے پہلے پانچ تاریخ کو ہی پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان کا جیل میں جانا عمران خان کو ہیرو بنا دے گا اور عمران خان کے لیے ایک طرح سے بلیسنگ ہوگی بلکہ عمران خان کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے سب کے لیے یہ ایک بلیسنگ ہوگی اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے سینٹ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا نام تجویز کیا تھا کیونکہ آنک بوجل پہاڑ بوجل والی بات ہے کہ جو نام سامنے ہوتے ہیں ان کی کمپیٹیبلیٹی تو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جو چیز سامنے نہیں ہوتی جس کا وہمو گمان میں نہیں ہوتا اس وقت سینٹ یا سینٹر کی کمپیٹیبلیٹی تو نظر آ رہی تھی کہ کہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ موجود ہے لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ وہ کون ہوگا اور میں نے پھر ایک ویلوگ کیا تھا کہ مجھے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ جو کوئی بھی ہوگا وہ عمران خان کا تائید کنندہ ہوگا آپ اس حوالے سے بھی دیکھیں اور یہ تب میں نے ویلوگ کیا تھا جب مسلسل عساق ڈار کا نام میڈیا پر چل رہا تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کوئی بھی ہوگا جو نگران سیٹ اپ بھی ہوگا وہ عمران خان کا تائید کنندہ ہوگا اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں جب میں نے جیل کے اندر پروٹوکول کے حوالے سے بات کی ویری نیکس ڈی عمران خان کی گرفتاری کے بعد تو اس کے بعد اس کو ترہاں ترہاں کے لوگوں نے اس کو پورٹریہ شروع کر دیا کبھی راہیلا جو نیومرولوجسٹ ہیں یا جو کوئی بھی ہیں کبھی انہوں نے اس حوالے سے بات کی کبھی صابر شاکر نے اس حوالے سے بات کی کبھی رانہ عظیم نے اس حوالے سے بات کی اور پھر میں نے جو عمران خان کا جو نیکس ریجیم ہے اس حوالے سے جو جو میں نے پریڈکشنز کی پہلے کیا کہتے ہیں ہمائیوں میں حبوب نے بھی اس کو کل کے ویلوگ میں اپنے شیئر کیا پرسوں کے ویلوگ میں شیئر کیا انہی ساری باتوں کو انہی اڈنسٹیٹیو ریفارمز کو انہی سب چینجز کو جو عمران خان کے دور میں میں نے تیس دور میں ہونے والی میں نے تیس جولائی کے دن اپنے ویلوگ میں شیئر کر دی وہ ساری ہمائیوں میں حبوب نے پرسوں شیئر کی کل وہی ساری باتیں ہارون رشید نے ایک ہی دن میں تین ویلوگ کر کے شیئر کی اس کے بعد ڈاکٹر محمد علی نے بھی تقریباً وہی باتیں کی اور میں نے جب تیس جولائی کے ہی ویلوگ میں کہا تھا کہ عمران خان کے دور میں دوہزار چوبیس کے انڈ یا پچیس کے سٹارڈ میں صدارتی نظام نظر آتا ہے مجھے اور اس کے علاوہ جونیٹری سٹیٹ سسٹم یا ٹائٹ فیڈرالیزم نظر آتا ہے اور مضبوط مرکزیت نظر آتی ہے اور اسی کو ڈاکٹر محمد علی نے اب وزیراعظم پلس کا نام دے دیا جو بھی پولیٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں یا جو سوکس کے سٹوڈنٹ ہیں یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے سٹوڈنٹ ہیں انہوں سب کو پتا ہے کہ ٹائٹ فیڈرالیزم کیا ہوتا ہے یا جونیٹری سٹیٹ سسٹم کیا ہوتا ہے یا مضبوط مرکزیت کیا ہوتی ہے یا سینٹرلائزیشن کیا ہوتی ہے سب سٹوڈنٹس کو پتا ہے اب اس کو نام کا ہیر پھیر کر کے مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے یا راہیلا ہے یا سابر شاکر ہے یا جو کوئی بھی ہے انہوں نے جیل میں عمران خان کے پروٹوکول اور اس حوالے سے جو باتیں کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں میں نے پانچ پانچ اگست کو ہی سارا کچھ بیان کر دیا تھا اور اب آج کے حوالے سے اس وقت کے حوالے سے انوار الحق کے حوالے سے اگر پریڈکشن کروں یہ حفیظ چھے کے حوالے سے جو کمپیٹیبلٹیز نظر آتی تھی نا عمران خان کی یا حفیظ چھے کی پاکستان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی حفیظ چھے کی نگران وزیراعظم کے عدے کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہے حفیظ چھے کی پاکستان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی انوار الحق اس سے تین گناہ زیادہ سخت نظر آتے ہیں جو احتساب کا عمل حفیظ چھے کے دور میں ہوتا وہ نظر آتا تھا اب اگر انوار الحق آ گئے ہیں جو کہ پشتون بھی ہیں سینیٹر بھی ہیں اور کے پی کے سے بھی ان کا تعلق ہے جیسے کہ مجھے اشارے مل رہے تھے اور پانچ اگست سے ہی اشارے مل رہے تھے آپ نے اس کو سن بھی لیا میرے پرانے ویلوگ کے کلپ کو تو اس حوالے سے میں یہ کہا دوں کہ اب اکاؤنٹیبلٹی کی ویو جو میں نے عبرتناک انجام کے حوالے سے وہ اپنا ویلوگ کیا تھا نا سیم ٹو سیم ویسے ہی نظر آتی ہے لیکن بہت ریپیڈلی نظر آتی ہے بہت تیزی سے نظر آتی ہے تا وقت یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہیں تو کسی کے اوپر کسی کو سزا دیں اللہ تعالی نہ چاہیں تو کسی کو سزا نہ دیں اصل حتمی اختیار تو بالکل اللہ تعالی کا یہ اور اللہ تعالی جب چاہیں جس کو چاہیں توبہ کا اختیار دے دیں جس سے چاہیں اختیار لے لیں یہ تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں لیکن بہرحال جو ظاہری کلکولیشن ہے اس وقت کی آج تک کی جو کلکولیشن ہے اس کے آکورڈنگ یہ سب کچھ نظر آتا ہے اور تیسری بات یہ کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان جیل سے کیوں نہیں آرہے تو اس حوالے سے بھی میں یہ کہہ دوں کہ جب تک شباز شریف اپنے اس عوضے پر ہیں یا ان کے کچھ چانے والے اپنے عوضوں پر ہیں اس وقت تک عمران خان مجھے جیل میں رہتے ہوئی نظر آتے ہیں اور جیل میں رہنا ان کی سیکیورٹی پرپسز کے لئے یہ جو اسلامباد ہائی کورڈ سے جو ان کی اجاج نے اچانک کہہ دی نا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں مجھے یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا وہ بیسیکلی ایک پلان تھا کیونکہ ان کا تو دل تھا کہ عمران خان کو جیل میں سخت سے سخت حالات میں رکھا جائے لیکن جیل کا عملہ جیلر وہ عمران خان کا مرید جیل میں کہہ دی بھی وہ میں نے آپ کو پچھلے ویلوگز میں بھی کہا تھا کہ وہاں پہ عمران خان کو پروٹوکول مل رہا ہے اور وزیراعظم کا پروٹوکول مل رہا ہے اور جو بات چیت وہ جو جیل میں ہو سکتی تھی وہ کہیں اور نہیں ہو سکتی تھی اور کل حرون رشید نے بھی میری ان تمام پریڈکشنز کی تائید کر دی تین اپنے مسلسلے ایک ہی دن میں تین بھی لوگ کر کے اور اس کے بعد آج راہیلہ نے بھی اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر محمد علی نے بھی بارحال جب تک عمران شباہ شریف یہ ان کی باقیات واقعی ہیں اس وقت تک سیکیورٹی پرپسز کے تحت اور مزید فائنلائزیشن کے لیے جو مزید جو پاکستان پاکستانیت اور اس حوالے سے جو بہتری ہے اس وقت تک عمران خان جیل میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن الڈی میڈی ان کی ڈیل ہو چکے ہیں ان کا جیل میں رہنا جیل میں رہنا نہیں بلکہ ایک بلیسنگ ہے اور دوسری بات ان انوارالحق کے حوالے سے اگر میں کہوں تو جس طرح کی جو کمپیٹیبلیٹیز عمران خان اور رحیل شریف کی تازہ تازہ نظر آ رہی تھی سیم ٹو سیم وہی انوارالحق کی بھی نظر آتی ہیں وہی سب کچھ ایک ایسی جوڑی نظر آتی ہے اور میں نے کہا تھا نا کہ عمران خان جو نگران سیٹ اپ ہوگا وہ عمران خان کا تاہید کنیندہ ہوگا ہو بہو وہی بات ہے وہی اکنومک پولیسی وہی معاشی ٹیم جو حفیظ شیک کے ساتھ چلنی تھی وہی ان کے ساتھ بھی چلنی ہے وہی سب کچھ ہونا ہے اور یہ کہ جس طرح رہیل شریف کے دور میں عمران خان کو ایک روب ملتا ہوا ایک لیڈنگ پاور ملتی ہو نظر آنی تھی اور پھر وہ اس کا اس کا سلسلہ جو تقویم تک پہنچنا تھا وہ راہیل شریف کے دور میں پہنچنا تھا ان کی پریزیڈنسی کے ساتھ پہنچنا تھا وہی کا وہی انوارالحق کاکڑ کے نگران وزیراعظم بننے کے بعد نظر آتا ہے اور یہ سب کچھ یہ سب اس کے علاوہ اکاؤنٹیبلیٹی کی ویو انتہائی سخت اور بہت ہی سخت نظر آتے ہیں اور الیکشن ابھی بھی مجھے فروریک اینڈ اور مارچ میں نظر آتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی تائید کے ساتھ الیکشن ڈیلے ہوں گے اور وہ فروریک اینڈ اور مارچ تک نظر آتے ہیں اور اس دوران میں نون لی کا حصف آیا آپ خود دیکھیں گے شاید خوکان عباسی ابھی بھی ایک ابھی بھی آج کی کلکولوشن کے مطابق بھی ایک الگ پارٹی بناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور چودری نصار اسی پارٹی میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ نون لے گیا پی ٹی آئی میں آتے ہوئے نظر نہیں آتے یہ میرا اس وقت تک کا ویلوگ تھا تھینکیو سو مچ